جرمیہ تیرہ باب خداون نے مجھ سے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لئے ایک کتانی کمر بند خرید لے اور اپنی کمر پر باندھ پر اسے پانی میں مت بھگو سو میں نے خداون کے کلام کے مطابق ایک کمر بند خرید لیا اور اپنی کمر پر باندھا اور خداون کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ اس کمر بند کو جو تو نے خریدہ اور جو تیری کمر پر ہے لے کر اٹھ اور فراد کو جا اور وہاں چٹان کے ایک شگاف میں اسے چھپا دے چنانچہ میں گیا اور اسے فراد کے کنارے چھپا دیا جیسا خداون نے مجھے فرمایا تھا اور بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خداون نے مجھے فرمایا کہ اٹھ فراد کی طرف جا اور اس کمر بند کو جسے تو نے میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا ہے نکال لے تب میں نے فراد کو گیا اور کھودا اور کمر بند کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے گھاڑ دیا تھا نکالا اور دیکھ وہ کمر بند ایسا خراب ہو گیا تھا کہ کسی کام کا نہ رہا تب خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودہ کے گھمنڈ اور یاروشلم کے بڑے غرور کو نیست کروں گا یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوچھتے ہیں وہ اس کمر بند کی ماند ہوں گے جو کسی کام کا نہیں کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپتا رہتا ہے ویسا ہی خداون فرماتا ہے میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودہ کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپتے رہیں تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو پر انہوں نے نہ سنا پس تو ان سے یہ بات بھی کہہ دے کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر ایک مٹکے میں میں بھری جائے گی اور وہ تجھ سے کہیں گے کیا ہم نہیں جانتے کہ ہر ایک مٹکے میں میں بھری جائے گی تب تو ان سے کہنا خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس ملک کے سب باشندوں کو ہاں ان بادشاہوں کو جو دعوت کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور کاہنوں اور نبیوں اور یاروشلم کے سب باشندوں کو مستی سے بھر دوں گا اور میں ان کو ایک دوسرے پر یہاں تک کہ باپ کو بیٹوں پر دے ماروں گا خداون فرماتا ہے میں نہ شفقت کروں گا نہ ریائت اور نہ رحم کروں گا کہ ان کو ہلاک نہ کروں سنو اور کان لگاؤ گھمن نہ کرو کیونکہ خداون نے فرمایا ہے خداون اپنے خدا کی تمچید کرو اس سے پہلے کہ وہ تاریخی لائے اور تمہارے پاؤں گپ اندھیرے میں ٹھو کر کھائیں اور جب تم دروچنی کا انتظار کرو تو وہ اسے موت کے سایہ سے بدل ڈالے اور اسے سخت تاریخی بنا دے لیکن اگر تم نہ سنو گے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں غم کھایا کرے گی ہاں میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں گی اور آنسو بہائیں گی کیونکہ خداون کا گلہ اسیری میں چلا گیا بادشاہ اور اس کی والدہ سے کہے کہ اجزی کرو اور نیچے بیٹھو کیونکہ تمہاری بزرگی کا تاج تمہارے سر پر سے اتار لیا گیا ہے جنوب کے شہر بند ہو گئے اور کوئی نہیں کھولتا سب منی یہودہ اسیر ہو گئے سب کو اسیر کر کے لے گئے اپنی آنکھیں اٹھاں اور ان کو جو شمال سے آتے ہیں دیکھ وہ گلہ جو تجھے دیا گیا تھا تیرا خوشنمہ گلہ کہاں ہے جب وہ تجھ پر ان کو مقرر کرے گا جن کو تُو نے اپنی حمایت کی تعلیم دی ہے تو تُو کیا کہے گی کیا تُو اس عورت کی مانند جسے درد زیہ ہو درد میں مبتلا نہ ہوگی اور اگر تُو اپنے دل میں کہے کہ یہ حادثے مجھ پر کیوں گزرے تیری پت کرتاری کی شدت سے تیرا دامن اٹھایا گیا اور تیری ایڑیاں جبرن برہنہ کی گئیں حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے اس لیے میں ان کو اس بھوچے کی مانند جو بیابان کی ہوا سے اڑتا پھرتا ہے تتر بتر کروں گا خداوند فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہی تیرا بخرا تیرا نپا ہوا حصہ ہے کیونکہ تُو نے مجھے فراموش کر کے بتلان پر توقل کیا پس میں بھی تیرا دامن تیرے سامنے سے اٹھا دوں گا تاکہ تُو بے پردہ ہو میں نے تیری بدکاری تیرا ہنہنانا تیری حرامکاری اور تیرے نفرت انگیز کام جو تُو نے پہاڑوں پر اور میدانوں میں کیے دیکھیں ہیں اے یارشلم تجھ پر افسوس تُو اپنے آپ کو کب تک پاک و ساف نہ کرے گی آمین یرمیہ چودہ باب خداوند کا وہ کلام جو خوشک سالی کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا یہودہ ماتم کرتا ہے اور اس کے پھاٹکوں پر اداسی چھائی ہے وہ ماتمِ لباس میں خاک پر بیٹھے ہیں اور یارشلم کا نالہ بلند ہوا ہے ان کے عمرہ اپنے ادنا لوگوں کو پانے کے لیے بھیجتے ہیں وہ چشموں تک جاتے ہیں پر پانی نہیں پاتے اور خالی گھڑے لیے لاوٹ آتے ہیں وہ شرمندہ اوپا شیمان ہو کر اپنے سر ڈھاپتے ہیں چونکہ ملک میں بارش نہ ہوئی اس لیے زمین پھٹ گئی اور کسان سراسیبہ ہوئے وہ اپنے سر ڈھاپتے ہیں چنانچہ ہرنی میدان میں بچہ دے کر اسے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ گھاس نہیں ملتی اور گور خر اونچی چکوں پر کھڑے ہو کر گیدڑوں کے ماند ہاپتے ہیں ان کی آنکھیں رہ جاتی ہیں کیونکہ گھاس نہیں ہے اگر جوہے ہماری بد کرداری ہم پر گواہی دیتی ہے تو بھی اے خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کر کیونکہ ہماری برگشتگی بہت ہے ہم تیرے خطاکار ہیں اے اسرائیل کی امید مصیبت کے وقت اس کے بچانے والے تو کیوں ملک میں پردیسی کی ماند بنا اور اس مسافر کی ماند جو رات کاٹنے کے لیے ڈیرہ ڈالے تو کیوں انسان کی ماند حق کا بکہ ہے اور اس بہادر کی ماند جو رہائی نہیں دے سکتا بہرحال اے خداوند تو تو ہمارے درمیان ہے اور ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں تو ہم کو ترک نہ کر خداوند ان لوگوں سے یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو یوں دوست رکھا ہے اور اپنے پاؤں کو نہیں روکا اس لیے خداوند ان کو قبول نہیں کرتا اب وہ ان کی بد کرداری یاد کرے گا اور ان کے گناہ کی سزا دے گا اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا اور جب سوختنی قربانی اور ہدیہ گجرانے تو قبول نہ کروں گا بلکہ میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کو ہلاک کروں گا تب میں نے کہا آہ اے خداوند خدا دیکھ انبیاء ان سے کہتے ہیں تم تلوار نہ دیکھو گے اور تم میں کال نہ پڑے گا بلکہ میں اس مقام میں تم کو حقیقی سلامتی بخشوں گا تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم جیا اور نہ ان سے کلام کیا وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم غیب اور بتالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں اس لئے خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جن کو میں نے نہیں بھیجا جو میرا نام لے کر نبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تلوار اور کال اس ملک میں نہ آئیں گے وہ تلوار اور کال ہی سے ہلاک ہوں گے اور جن لوگوں سے وہ نبوت کرتے ہیں وہ کال اور تلوار کے سبب سے یاروشلم کے کوچوں میں پھیک دیا جائیں گے ان کو اور ان کی بیویوں اور ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا انڈل دوں گا اور تو ان سے یوں کہنا کہ میری آنکھیں شب و روز آنسو بہائیں اور ہرگز نہ تھمیں کیونکہ میری کمواری دختر قوم بڑی خستگی اور ضرب شدید سے شکستہ ہے اگر میں باہر میدان میں جاؤں تو وہاں تلوار کے مقتول ہیں اور اگر میں شہر میں داخل ہوں تو وہاں کال کے مارے ہیں ہاں نبی اور کاہن دونوں ایک ایسے ملک کو جائیں گے جسے وہ نہیں جانتے کیا تُو نے یہودہ کو بلکل رد کر دیا کہ تیری جان کو سیون سے نفرت ہے تُو نے ہم کو کیوں مارا اور ہمارے لئے شفا نہیں سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت اے خداوند ہم اپنی شرارت اور اپنے باپ دادا کی بد کرداری کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے اپنے نام کی خاطر رد نہ کر اور اپنے جلال کے تخت کی تحکیر نہ کر یاد فرما اور ہم سے رشتہ اہد کو نہ توڑ قوموں کے بتوں میں کوئی ہے جو می برسا سکے یا ولاق بارش پر قادر ہے اے خداوند ہمارے خدا کیا وہ تُو ہی نہیں ہے بس ہم تجھ ہی پر امید رکھیں گے کیونکہ تُو ہی نے یہ سب کام کیا ہے آمین